موسیقی راجپود دادا بھی اسی سلسلے میں سلطان دادا کے پاس حساب کتاب کرنے آیا تھا کہ اس کے تائیں سلطان دادا نے ہمیں اس کی حدود میں اغوا کر کے حد بندی کی خلاف ورزی کی تھی اور سلطان دادا نے حکمت سے معاملہ سنبھال لیا تھا چار پائی سنبھالتے ہوئے اللہ دینوں نے حیرانی ظاہر کی ان گھنٹوں کا جاسوسی نظام تو حکومت سے کئی گناہ تیز ہے میں ہسا پیٹ کا معاملہ ہے بھائی ایک نیام میں دو دلواریں نہیں سما سکتی مروا تو سکتے ہیں لڑا نہیں سکتے پھر ایک علاقے میں دو گھنڈوں کا راج کیسے ہو سکتا ہے اللہ دینوں نے دکھ ظاہر کیا کراچی میں تھوڑا عرصہ رہنے کا اتفاق ہوا ہے وہاں بھی یہی حالت ہے میں نے کہا اس کی بڑی وجہ ہماری گندی سیاست ہے بیچاری پولیس تو وزیروں کے ہاتھوں یرغمال بنی ہے جس ڈاکو گھنڈے پر ہاتھ ڈالتی ہے وہ کسی نہ کسی ایم اے کا اپنا بندہ یا منظور نظر نکلتا ہے آرمی پہلے ہی اتنے محاظوں پر منقسم ہے کہ کوئی نیا محاظ نہیں کھول سکتی تو بدلاؤ کیسے آئے گا یقین کرو پولیس کو خود مختار کرنا اس مسئلے کا بہترین حل ہے مگر صاحب اقتدار طبقے کو یہ حل منظور نہیں اللہ دینوں نے موضوع تبدیل کیا بولا ویسے سلطان دادا نے کچھ زیادہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ نہیں کیا میں نے کہا غلطی کا اعتراف کرنا اس کی مجبوری تھی راجبوت دادا کے علاقے میں دخل اندازی اس نے کی تھی اور راجبوت کا یوں اس کے اڈے پر چڑھ دوڑنا ظاہر ہے کہ وہ افرادی طاقت میں سلطان دادا سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے اللہ دینوں نے نیا موضوع چھیڑ دیا یقینا شکلہ جی کہ زیر زمین افراد سے قریبی تعلقات ہوں گے میں نے اسبات میں سر ہلایا تب ہی اس کے مطالق ان لوگوں سے کسی بھی قسم کی معلومات لینے سے گریزہ ہوں اللہ دینوں نے خیال ظاہر کیا ہم نوکری حاصل کرنے کے بہانے زیر زمین کام کرنے والے کسی اور گروہ سے بھی یہ معلومات لے سکتے ہیں اس کا مشورہ پسند آیا تھا میں نے اتفاق میں سر ہلا دیا اور ہم اسی بارے میں مشورہ کرنے لگے مگر وکرم نے ہمیں زیادہ دیر گپ شپ نہ کرنے دی دروازہ بجا کر وہ جواب کا انتظار کیے بغیر اندر آ گیا اپنا سامان اٹھا کر میرے ساتھ چلیں اس کے لہجے میں ہلکی سی گھبرہ ہٹ تھی اور انداز ایسا نہیں تھا کہ اس تفسار کے چکروں میں وقت کھوٹا کرتے اپنے مختصر بیگ سنبھال کر ہم اس کی میت میں کمرے سے نکلے عمارت کے داخلی دروازے کی بجائے وہ ایک اور کمرے میں گز گیا وہ خوابگاہ تھی ایک کونے میں سنگل بیڈ رکھا تھا ساتھ فوم کی تین کرسیاں پڑی تھی اور عقبی دیوار کے ساتھ لکڑی کی منقش پٹ والی کپڑوں کی ایک چوڑی علماری رکھی تھی وکرم نے علماری کے پٹ کھول کر ہینگر میں لٹکے کپڑوں کو بائیں جانب اکٹھا کیا اور کوئی مخصوص بٹن دبا دیا علماری پیچھے کی جانب کھل گئی تھی ایک تنگ سا دروازہ نظر آیا جس کے عقب میں سیڑھیاں تھی وکرم پہلی سیڑھی پر رک گیا ہمیں نیچے اترنے کا اشارہ کر کے وہ خود دروازہ بند کرنے لگا دس پندرہ سیڑھیاں اتر کر چھوٹی سی گیلری تھی اس کے بعد پھر سیڑھیاں تھی وکرم ہم سے آگے بڑھ گیا سیڑھیوں کا اختتام لکڑی کے دروازے پر ہوا دروازہ کھول کر وکرم اندر گھسا پہلے کمرے کی طرح ہی وہاں بھی کپڑوں کی ایک علماری رکھی ہوئی تھی علماری کے رستے ہم دوسری جانب خوابگاہ میں پہنچ گئے وکرم نے ایک چابی میری طرف بڑھائی دائیں جانب تیسرے چوتھے نمبر پر کمرہ نمبر 119 ہے وہاں ٹھہر کر اگلی ہدایت کا انتظار کرو اللہ دینوں نے کہا ٹھیک ہے مگر جانے سے پہلے ہماری الجھن دور کر دو وکرم نے وضاحت کی راجبود دادا کو ہماری کاروائی کی اطلاع کرنچاولہ سے ملی ہے اور زیر زمین حلقوں میں کرنچاولہ کی شہرت رو کے مخصوص کارندے کی حیثیت سے ہیں یقیناً اپنا شک دور کرنے کو اس نے راجبود دادا کی سلطان دادا تک رہنمائی کی ہے اور اس صورت میں سیدھے راستے سے جانا آپ کو پھسا سکتا ہے بہرحال مطمئن نہ ہونا کہ خطرہ اب تک ٹلا نہیں اور سلطان دادا کی اجازت کے بغیر کہیں جانے کی کوشش نہ کرنا نہ خود کو قیدی سمجھنا سب کچھ آپ کے فائدے کے لیے کیا جا رہا ہے ہم اسبات میں سر ہلاتے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکلے خود کو گیلری میں پایا جس کے دونوں جانب کمرے بنے تھے دروازے پر کمرہ نمبر کی تختیاں دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ہوتل میں تھے ان کے اڈے کے اقبی جانب جو ہوتل تھا یقیناً خفیہ رستے کے ذریعے ہم وہاں پہنچ گئے تھے دائیں جانب چوتھا دروازہ کمرہ نمبر 119 کا تھا کفل کھول کر ہم اندر خس گئے وہ درمیانے حجم کا کمرہ تھا کونے میں ڈبل بیڈ اور اس کے ساتھ شیشے کی ایک میز اور سامنے صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا بائیں ہاتھ بیت الخلا اور غسل خانے کا دروازہ تھا دائیں دیوار میں ایک بڑی کھڑکی تھی جس پر دبیز پردہ لٹک رہا تھا صوفے پر نشست سنبھالتے ہوئے الادینو بولا یقیناً ہمارا ڈراما ناکام ہو گیا ہے میں نے کہا ضروری تو نہیں کہ انسان جو سوچے وہی ہو میں بیڈ پر لیٹ گیا اس نے مو بنایا ناکامی برداشت کرنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا میں نے شکر گزاری کا اظہار کیا خوش قسمت ہے کہ ناکامی کی اطلاع ہمیں دشمن کی زبانی سننے کو نہیں ملی ورنہ یہ بھی ممکن تھا اپنی آنکھ کسی عقوبت خانے میں کھلتی الادینو نے فکر مندی ظاہر کی کیا تمہیں لگتا ہے سلطان دادا ہمارے لیے روح سے ٹکر لے پائے گا میں بظاہر متفق ہوا اعتبار کرنے کے علاوہ کوئی صورت ہے تو بتاؤ وہ بولا اگر معاملہ سچ مچ روح کا ہے تو وہ اتنی آسانی سے سلطان دادا کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اور یہاں سے نکلنے میں جتنی سستی دکھائیں گے ہمارے گرد گھیرہ اتنا تنگ ہو جائے گا میں موترز ہوا مگر وکرم ہمیں کہیں جانے سے منع کر چکا ہے ڈینو مانی خیز لہجے میں بولا اور ہم اتنے بھولے ہیں نا کہ اس کا کہنا مان لیں گے میں نے پوچھا کیا تمہیں سلطان دادا پر شک ہے اس نے نفی میں سر ہلایا نہیں مگر اس کا خلوص بھی شاید ہمارے کام نہ سکے وہ سلطان دادا کی کسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اسے مجبور بھی کر سکتے ہیں میں نے کہا مجھ نہیں لگتا کہ انہوں نے ہوتل کو نظر انداز کر دیا ہوگا یقینا ہوتل سے سلطان دادا کے تعلق کو وہ اچھی طرح جانتے ہوں گے کرن چاولہ اب تک راجپود دادا سے سلطان دادا کی واردات کی وضاحت سن چکا ہوگا اور اس کے بعد دو جمع دو چار کی طرح منطقی نتیجہ اخص کرنا اس کے لئے مشکل نہ ہوگا اس نے زور دیا یہی تو کہہ رہا ہوں گھیرہ مکمل ہونے سے پہلے بھاگنا مفید رہے گا دوسری صورت میں پھسنا یقینی ہو جائے گا متفق ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا میں نے کہا تو چلیں الڈینوں نے منصوبہ پیش کیا الگ الگ ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر چلیں گے بچڑ گئے اور موبائل فون پر بھی بات نہ ہوئی تو نیتہ بس ٹیشن پر کل اور پرسوں دن کے دس بجے سے بارہ بجے تک ایک دوسرے کا انتظار کریں گے انڈین کنیکشن کے موبائل فون ہمیں مسکت ہی میں اپنے خاص ایجنٹوں سے محصول ہو گئے تھے میں نے امید ظاہر کی شاید وہ ہماری صورت سے واقف نہیں ہوں گے دینو بولا جب بات مفروضوں کی ہیں تو ہوائی اڈے سے پیچھا کرنے والے ایجنٹوں کو ہماری شناخت ہو سکتی ہے اور یقیناً ہوتل کے دروازے اور سلطان دادا کے اڈے کے باہر وہ افراد موجود ہوں گے میں نے مشورہ دیا پھر لباس تبدیل کر کے بیگ یہیں چھوڑ دیتے ہیں دینو اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بیگ اٹھا کر غسل خانے میں گھس گیا میں نے وہیں کپڑے تبدیل کر لیے نیلی جینز پر پھولدار قمیس پہن کر ضروری کاغذات پتلون کی جیب میں منتقل کیے اور جانے کو تیار ہو گیا دینو غسل خانے سے نکلا تو اس کا ہلیا بھی مجھ سے ملتا جلتا تھا وہ بولا دس منٹ کے بعد نکلنا اور ہاتھ لہرا کر وہ نکل گیا میں اس کی خیریت کی دعا کرتا ہوا مسترب انداز میں ٹہلنے لگا اللہ دینو سے جذباتی لگاؤ نہ ہونے کے باوجود وہاں وہ میرا اکیلا دوست مددگار بلکہ سب کچھ تھا ہمارا مقصد حدف اور منزل ایک تھی اس وجہ سے ہمارے دکھ درد اور غم علم بھی سانچی ہو گئے تھے انجان ہو کر بھی اتنا اپنا پن پاکستان آرمی کے ہر جوان اہددار اور آفیسر میں پائے جاتا ہے ہر شہید ہونے والے کی لاش ہمیں اپنی لاش نظر آتی ہے ہر گھائل کے زخم ہمیں اپنے بدن پر دکھائی دیتے ہیں اور ہر مبتلائے درد کی عذیت ہمیں بھی محسوس ہوتی ہے دینو کے جانے کے بعد میں نے چند منٹ انتظار کیا اور پھر باہر نکل آیا انتاثے سے چلتا ہوا میں ہوتل کے ہال میں پہنچا اس وقت رش نہ ہونے کے برابر تھا تو پہر کے کھانے کا وقت گزر گیا تھا اور رات کے کھانے کا وقت ابھی دور تھا ہم سے ذرا سی غلطی ہو گئی تھی گھنٹے ڈیڑھ بعد نکلتے تو رش زیادہ ہوتا ایسی صورت میں ہم زیادہ محفوظ رہتے مگر اب قدم بڑھا دیئے تھے اور واپس لوٹنا مناسب نہیں تھا یہ احتمال بھی ذہن میں جاگا کے زیادہ دیر کرنے کی صورت میں کوئی اور افتاد بھی سر پر پڑھ سکتی تھی استقبالیہ پر دو تین بندے کھڑے تھے اور استقبال ان سے کچھ استفسار کر رہے تھے میں دھیمے قدموں سے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا اسی وقت ایک جوڑا بھی دروازے کا رخ کرتا نظر آیا لڑکی نے چست جینز اور اس کے اوپر نصف بازوں کی بنیان پہنی ہوئی تھی کھلتی ہوئی سانولی رنگت مسکراتا چہرہ اور دل فرے بدن دعوت نظارہ دے رہا تھا لڑکی لڑکے کی دوستی تو اب وطن عزیز میں بھی معجوب نہیں سمجھی جاتی اور نیک بی بیاں دھڑلے سے اپنے مرد دوستوں کو متعارف کرواتی پھرتی ہیں انڈیا تو اس معاملے میں ہم سے کئی قدم آگے ہیں بلکہ ہمارا رہبر رہنما اور استاد ہے کہوں تو بھی جانا ہوگا انہی کی فلمیں دیکھ دیکھ کر پاکستانی قوم میں بھی یہ شعور جاگہ ہے کہ نکاح اور شادی کو سانوی بلکہ قید و بند کا درجہ دے دیا جائے میں نے قدموں کی رفتار غیر محسوس انداز میں سست کی یوں کہ وہ میرے ساتھ سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ گئے لڑکی مرد کے بائیں چانب چل رہی تھی میں قدم دو کا فاصلہ رکھ کر اس کے دائیں چلنے لگا اس لڑکی کی موجودگی میں مشکل تھا کہ کوئی میرا چہرہ دیکھنا گوارا کرتا داخلی دروازے سے نکل کر میں نے دائیں بائیں نگاہیں گھمائیں البتہ چہرے کو فطری انداز میں سامنے ہی رکھا ایک انسان کی آنکھیں گردن گھمائے بغیر ایک سو اسی ڈگری کا نظارہ کر سکتی ہیں پارکنگ میں اکہ دکہ افراد گاڑی کھڑی کر کے ہوتل کے دروازے کا رخ کرتے نظر آئے چندے گاڑیوں میں بیٹھ رہے تھے دو افراد موٹر سائیکل کی سیٹ پر بیٹھے کپ شپ کر رہے تھے لیکن ان کی نگاہیں غیر محسوس انداز میں ہر آنے جانے والے پر گڑی تھی اور وہی مجھے مشکوک بھی لگے ایک کلین شیف جبکہ دوسرے نے کافی بڑی موچیں چھوڑی ہوئی تھی داڑی دوسرے کی بھی صاف تھی میں قدم بڑھا کر نوجوان جوڑے کے ساتھ چلنے لگا گویا ان کا ساتھی ہوں چہرے پر ہلکی مسکراہت تاری کیے میں ان سے آتھ قدم پیچھے چلتا رہا پریم پنچھی ایک دوسرے کی ذات میں الجے ہوئے تھے نگرانی کرنے والوں نے ہمیں نظر بھر کر دیکھا لیکن کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا یقیناً لباس تبدیل کرنا مفید رہا تھا میرا اور الادینوں کا قد بھی درمیانہ تھا اور شکل و صورت بھی عام سی تھی اور کسی بھی جاسوس کے لیے ایسا ہونا نہائیت سود مند رہتا ہے غیر معمولی لمبا یا ٹھگنا ہونا انسان کی شخصیت کو آسان کر دیتا ہے یوں ہی خوبصورتی اور بدصورتی بھی پہچان کو سہل کر دیتی ہے نوجوان لڑکا فربہی مائل اور دراز قامت تھا اور اسی کی وجہ سے نگرانی کرنے والوں نے ہمیں اہمیت نہیں دی تھی کہ ان کی نظر میں لڑکا میرا ساتھی تھا یقیناً انہیں ہمارا حلیہ بتایا گیا ہوگا اور میرا ساتھی نظر آنے والے لڑکے کی قامت ہم سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی تھی اس کی وجہ سے میں بھی شک کی زد سے دور رہا تھا گو معاملہ اس کے برقس بھی ہو سکتا تھا کہ وہ دونوں حقیقت میں خفیہ ایجنسی کے افراد نہ ہوتے اور مجھے حالات کی وجہ سے ایسے لگ رہے ہوتے لیکن چند لمحوں بعد میرے اول ذکر اندیش حقیقت کا روپ دھار گئے تھے پارکنگ سے نکل کر پریمی جوڑا جوہی سڑک پر چڑھا دائیں جانب سے دھیمی رفتار میں چلتی ہوئی ایک ٹیکسی قریب آئی لڑکے نے ہاتھ لہر آیا ڈرائیور نے ٹیکسی روکی اور دونوں اقبی نشست پر بیٹھ گئے میں نے مڑ کر دیکھا دونوں موٹر سائیکل سوار میری جانب ہی متوجہ تھے اور پریمی جوڑے نے جانبے جس صورت اور مجھ سے لا تعلقی کا مظاہرہ کیا تھا وہ انہیں چونکا گیا تھا میرا ان کے ہمراہ یوں چلنا جیسے ان کا ساتھی ہوں اور پھر ایک دم اکیلا رہ جانا مجھے مزید مشکوک بنا رہا تھا میں سڑک کے دوسری جانب یوں کھڑا ہو گیا جیسے ٹیکسی کا انتظار کر رہا ہوں بظاہر بے پرواہ اور غیر متعلق ساں لیکن بباطن انہی کی طرف متوجہ رہا لمحے بھر کے مشورے کے بعد کلین شیف ٹہلنے کے انداز میں میری طرف آنے لگا یقینا اس کا ارادہ مجھے مخاطب کر کے جانچنے کا تھا میرا مزید ٹھیرنا مناسب نہیں تھا لیکن حرکت کرنا ان کے شک کو تقویت دے جاتا میں نے نظر گھمائی اور بائیں جانب سے قریب آتے خالی رکشے کو دیکھ کر اس کے رکنے کی دعا مانگی ہاتھ لہرانے پر رکشے کی رفتار کم ہوئی اور وہ میرے سامنے آ رکا دشمن سڑک کے قریب آ چکا تھا رکشے کو دیکھتے ہی اپنے ساتھی کو بلانے لگا میں نے سیٹ سنبھالتے ہی رکشے ڈرائیور کو تیز چلنے کو کہا بلا شبا رکشہ موٹر سائیکل کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا وہ جلد ہی ہمیں آ لے تھے موٹر سائیکل ایک ایسی سواری ہے جو گلیوں سڑکوں اور ہر قسم کی جگہوں پر تیز رفتاری سے حرکت کر سکتی ہیں میرا دماغ سورت سے ان حالات سے جان چھڑانے کی ترقیب سوچ رہا تھا ایک جاسوس کی زندگی میں ایسے لمحات بہت نازک اور خطرناک ہوتے ہیں ایک غلط فیصلہ ایسے عذاب میں پھسا سکتا ہے کہ موت بھی زندگی سے بہتر لگنے لگتی ہے میں نے سکھ ڈرائیور کو تاقید کی سردار جی ذرا تیز چلو رفتار بڑھاتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکر آیا جانا کتھے باؤ میں نے کہا دائیں مڑ جاؤ اسے ہدایت دیتے ہوئے میں نے اقب میں دیکھا موچھوں والا اپنے ساتھی کو بٹھا رہا تھا رکشے نے موڑ کاٹا میں نے گھبراہٹ بھری لہجے میں کہا یہی روک دو ڈرائیور نے بریک دباتے ہوئے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا میں نے پچاس کا نوٹ ڈرائیور کی گود میں پھینکا اور جواب دیے بغیر نیچے چھلانگ لگا دی فٹ پاتھ پر کافی رشت تھا میں بھیڑ میں شامل ہو گیا اسی وقت موٹر سائیکل رکشے کے قریب پہنچ کر رک گئی تھی میں نے غیر محسوس انداز میں رفتار بڑھا دی پچاس آٹھ پدم چلتے ہی میں ایک دم فٹ پاتھ سے اتر کر مارکیٹ میں گھس گیا اسی وقت مجھے اقب سے وہ جا رہا ہے کی آواز سنائی دی مارکیٹ میں گھستے ہی میں جلدی سے تنگ گلی میں گھسا اور ٹیڑی میڑی گلیوں میں آگے بڑھنے لگا وہ مارکیٹ کی بڑی گلی میں تو موٹر سائیکل دوڑا سکتے تھے لیکن تنگ گلیوں میں گھسنے کو انہیں موٹر سائیکل سے اترنا پڑتا چار پانچ موڑ مسلسل کاٹنے کے بعد اچانک کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا میں بدکتے ہوئے مڑا اور سامنے بڑی موچھوں والے نگران کو دیکھتے ہی حیران رہ گیا اس کا کلین شیف ساتھی موٹر سائیکل پر چند قدم دور بڑی گلی میں بیٹھا تھا دونوں کے ہونٹوں پر استہزائی تبسم پھیلا ہوا تھا مہاراج کہہے کی جلدی ہے داز کو بھی سیوہ کا موقع دیں سوچنے کا نہیں عمل کا وقت تھا ان کی تفتیش کا سامنا کرنا بھاگنے کی توجیح کرنا اور ممبئی میں اپنا ٹھکانہ دکھانا ممکن نہیں تھا میرے کاغذات سرسری باز پرس تک تو مجھے بچا سکتے تھے باریک بنی سے جانچ ہونے پر پکڑا جانا یقینی تھا میں نے حیرانی بھرے لہجے میں الجن ظاہر کی کیا میں آپ کو جانتا ہوں وہ تنزیہ لہجے میں بولا اسی وجہ سے تو روکا ہے کہ کچھ اپنے بارے میں بتا سکوں اور کچھ آپ کے بارے میں جان سکوں میں نے اتمنان بھرے لہجے میں کہا پھر کبھی سہی اور برقی کوندے کی طرح میرا دایا مکہ اس کی تھوڑی کی طرف بڑھا میرے اتمنان نے اسے غلط فہمی میں مبتلا کر دیا تھا تب ہی وہ دفعہ نہ کر سکا عام طور پر دائروی مکہ باکسرز کا پسندیدہ ہوتا ہے تھوڑی کے نیچلے کنارے پر لگنے والی ضرب انسان کا جبڑا اتار دیتی ہے اور کسی کو آرزی بے ہوش کرنے کا یہ تیر بہدف نسخہ ہے بشرتے کے مکہ مارنے والے کو مہارت حاصل ہو اناڑی میں بھی نہیں تھا اس کا ثبوت مو کے بل گرنے والا مچھڑ کا وجود تھا اس کے گرنے کا نتیجہ دیکھے بغیر میں بھاگ پڑا اچانک شور اور چیخ و پکار شروع ہو گئی تھی بندہ مار دیا وہ جارہ ہے کوئی پانی لاؤ یہ بے ہوش ہے پولیس کو بلاؤ اس جیسے کئی جملے میری سماعتوں میں پڑے تھے رکنے کا مطلب تھا گرفتار ہونا جس کا میں متحمل نہیں ہو سکتا تھا مارکٹ کی دو تین گلیاں میں نے جلدی سے عبور کی اور افتار کم کر لی کہ بھاگنا مجھے مشکوک بنا رہا تھا ایک دکان کے بہار مختلف بنیانیں اور قمیزیں لٹکی دیکھ کر میں اندر گھسا پی کیپ اور نصف بازوں اوالی ہلکے نیلے رنگ کی ایک بنیان خرید کر میں نے فوراں پہنی اور قیمت چکا کر باہر نکل آیا تاقب کرنے والے سب سے پہلے لباس کو تارتے ہیں کیونکہ لباس انسان کی آدھی پہچان کروا دیتا ہے اور بھیڑ میں شکل سے پہلے لباس پر نظر پڑتی ہے پھولدار قمیز دور سے میری پہچان بن گئی تھی البتہ زیادہ تر مردوں بلکہ عورتوں کی اکثریت تک نے جینز پہنی ہوئی تھی اس لیے میں نے زیری لباس تبدیل نہیں کیا تھا مارکٹ کے دوسرے دروازے سے باہر نکل کر میں نے سڑک عبور کی اور مخالف جانب موجود مارکٹ میں گھس گیا اور اس کے بھی دوسرے دروازے سے نکل کر سڑک پر آ گیا تھوڑا پیدل چلتے ہی ایک خالی رکشہ نظر آیا اور ہاتھ لہرا کر میں اندر بیٹھ گیا کسی اچھے سے ہوتل میں لے جاؤ سیٹ سے ٹک لگا کر میں نظریں گھماتے ہوئے دائیں بائیں کا جائزہ لینے لگا نہ جانے اللہ ڈینو کا کیا ہوا تھا اس کا گرفتار ہونا امکان سے باہر نہیں تھا اس کی خیریت معلوم کرنے کو میں نے موبائل فون نکالا اس کے دو پیغام آئے ہوئے تھے بھاگ دوڑ میں مجھے پیغام کی گھنٹی سنائی نہیں دی تھی پہلا پیغام تھا کہ بیگم سے درنے والے زن مرید کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو سالے جناب کو پھینٹی لگانے کے لیے گھر کے سامنے موٹر سائیکل لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرا پیغام تھا دوست سالوں کے ذکر پر تمہیں سامپ کیوں سون گیا ہے بظاہر مزاہیہ پیغام کے پسے پردہ اس نے مجھے نگرانی کرنے والوں کی بابت اطلاع دی تھی انساری صاحب نے ہمیں موبائل فون کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی تعقید کی تھی اسی وجہ سے اللہ دینوں نے بار بار پیغامات یا کال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اس کے پیغام سے اتنا تو واضح ہو گیا تھا کہ وہ بخیریت نکلنے میں کامجاب ہو گیا تھا اس تک اپنی خیریت پہنچانے کو میں نے شکریہ جناب کا پیغام بھیجنا ضروری سمجھا ڈرائیور نے پندرہ بیس منٹ میں رکشہ ایک ہوتل کے سامنے روکا کرایا ادا کر کے میں اتر گیا رکشے کے آگے بڑھنے تک میں ہوتل کے دروازے کی طرف چلتا رہا مگر جیسے ہی رکشہ ذرا دور ہوا میں سڑک عبور کر کے دوسری جانب پہنچ گیا فرلانگ بھر چلتے ہی ایک دوسرا ہوتل نظر آ گیا سورج غروب ہو چکا تھا بھاگ دوڑ میں دوپہر کا کھانا حضم ہو چکا تھا اور اس وقت اچھی خاصی بھوک محسوس ہو رہی تھی میں جس طرح خطرے سے بال بال بچا تھا ایسے حالات میں عام آدمیوں کی بھوک اڑ جائے کرتی تھی مگر میں تربیتی آفتہ سنائپر تھا اور ایک سنائپر کی زندگی میں خطرات اس تسلسل سے برستے ہیں کہ سامنا کرنا بازار جا کر خریداری کرنے جتنی اہمیت رکھتا ہے جیسے دریا میں گھسنے والوں کا چھینٹوں سے ڈرنا ہماقت کہلاتا ہے یوں ہی ایک سنائپر کا خطروں سے پہلو تہی کرنا نہ صرف بزدلی بلکہ اس کے اناڑی ہونے پر دلالت کرتا ہے گو میرا حالیہ مشن بہت مختلف اور علجہ ہوا تھا لیکن جان جانے کا خطرہ کسی بھی دوسرے مشن سے کم نہیں تھا جنگلوں پہاڑوں اور بھائیابانوں کی خاک تو میں نے بہت جانی تھی لیکن تربیتی آفتہ شہر میں دوسرا مشن تھا اس سے پہلے میں انڈیا کے شہر امبالا میں رنجیت چوپڑا نامی دہشتگرد کا پتہ صاف کر چکا تھا البتہ وہ حالیہ مشن کے مقابلے میں بہت آسان ثابت ہوا تھا میرا حدف بلکل واضح اور سامنے تھا جبکہ مس پرما کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا دھرندر شکلہ بھی رنجیت چوپڑا سے کئی گناہ زیادہ اہم اور بڑی شخصیت تھا انڈیا جیسے بڑی آبادی اور رقبے والے ملک میں انہیں ڈھونڈنا کافی دشوار تھا اور ڈھونڈنے سے زیادہ مسئلہ اس کے خاتمے کا تھا ایسے حالات میں یقیناً میری ذمہ داریاں کئی گناہ بڑھ گئی تھی ہال میں بیٹھ کر میں نے دال چاول اور تلی ہوئی مچھلی منگوالی کھانے کے دوران نظریں تسلسل سے ہال میں گھومتی رہیں لیکن بھیڑ بہت زیادہ تھی ہال میں کوئی میز خالی نظر نہیں آ رہی تھی درمیان درجے کے ہوتلوں میں عموماً یہی صورتحال نظر آتی ہے ہال کی دیواروں کے سامنے چند بڑی ایلی ڈیز لگی تھی ایک ایلی ڈی مجھ سے نزدیک تھی بے دھیانی میں سکرین کو گھورتے ہوئے اچانک ایسی خبر چلنے لگی جس نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا دو تین گھنٹے پہلے مارکٹ میں ایجنسی کے آدمی سے میری لڑائی کا ویڈیو کلپ چلایا جا رہا تھا ہندی رسم الخط تو میں نہیں پڑھ سکتا تھا البتہ خبر پڑھنے والی کی گفتگو بخوبی سمجھ سکتا تھا اس کے مطابق خطرناک پاکستانی دہشتگرد نے ایک عام آدمی کو اس بنا پر مکہ مار کر قتل کر دیا کہ وہ اسے پہچان گیا تھا سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو بہت زیادہ صاف نہیں ہوتی میرا چہرہ بھی زیادہ واضح نہیں تھا لیکن کوئی باریک بین اور ہوشیار شخص شناخت کر سکتا تھا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیزورڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے آئیکن دبا کر all notifications on کر لیجئے